یہ تم سے سوال ہے احمد ان میں سے کون نراز ہو جائے تو منانا آسان ہے امی کی تصویر ہے تمہاری بیگم کی تصویر ہے تو ہوتا ہے نا کوئی آرام سے من جاتا ہے کوئی مشکل سے منتا ہے سب کی اپنی نیچر ہوتی ہے منانا تب پڑے گا جب نراز ہوں میں ایسا کوئی کام ہی نہیں کرتا ہوں یہ کیا بات ہوئی ایسا کچھ کرنے ہی نہیں چاہیے منانے میں ہی تو مزا ہے زندگی کا ایسے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ملانا پڑا احمد یہ ایک بات ہے احمد بہت ہی حسمک بچہ ہے میں اس کو کہتی ہوں مجھے اتنی اچھی اس کی حسی لگتی ہے یہ ماشی اللہ گھر میں ہر وقت ہستا رہتا ہے تو یہ ہم میں سے کسی کو نراز نہیں کرتا تو میں کہتی ہوں جو کیسل میں ایک تھا کہ کیسل کم ہستے ہیں تو ماشی اللہ وہ بہت ہستا ہے اور وہ سب کو خوش رکھتا ہے اور اس کے پاس یہ ٹیلنٹ ہے کہ کیسے خوش رکھنا ہے ہم سب کو اس بیری سمارٹ ہاں سو وہ والی چیز ہی نہیں ہے اپنے معمول پہ گیا ہستا مسکراتے رہتے ہیں ہاں شریفی منم بھی تو اچھا آپ سے سوال ہے ان میں سے کون آپ کا زیادہ لادلہ رہا ہے اتنا سارے بچوں کو لگتا ہے جتنے بھی آپ کے بچے سب کو لگتا ہے کہ یہ امی کا لادلہ ہے یہ اببو کا لادلہ ہے بلکہ یہ سوال سازیلہ جی سے نہیں تم لوگوں سے کرنا چاہیے مجھے دونوں میری جان کی تکڑے ہیں مجھے بھی نہیں فیل ہوا کہ کسی کو کوئی ایک اببہ کا ہوتا ہے لادلہ کوئی اممہ کا ہوتا ہے مجھے کبھی بھی نہیں فیل ہوا کبھی بھی نہیں ہوا تمہیں ہاں نہیں کبھی ہوا نہیں ہے ایسا کبھی فیل ہوا ہمارے ڈیفرنٹ انٹرسٹ جیسے اس کو گارنیوں کا شوق ہے تو بابا سپورٹ زیادہ کریں گے نو فکس فورمیلہ ابھی تک مجھے کسی سوال کا صحیح جواب نہیں ملا وہ والا ملے گا نا جو ہم سب کرتے ہیں جیسے یہ پوری پلاننگ کر کے آئے میں پوری پلاننگ ہاں اوکے ٹھیک ہے یہ اوکے کیسر جی آپ سے سوال ہے ان میں سے کون زیادہ باتونی ہے رونک لگا کر رکھتا ہے آپ کی بیگم اور آپ کی بہو کیسے سوچ دونوں کی ہونے سے رونک ہی ہے رونک تو ہے لیکن باتونی کون ہے چلے رونک والا سوال چھوکے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے لیکن باتونی کون ہے دونوں میں سے زیادہ باتونی تو ہم لوگ چونکہ ہم گھر میں بڑے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے احترامن بھی کم بات کرتے ہوں تو ہم لوگ زیادہ بول رہے ہوتے ہیں اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہمارے ساتھ ان کا کمفرٹ زون کمفرٹ لیول زیادہ ہو تو ہم لوگ آپس میں زیادہ باتیں کرتے ہیں اور ان کو شامل کر لیتے ہیں اچھا تو میرا خیال ہے کہ ہم دونوں نہیں ویسا کیسا مجھے کہتے ہیں کہ تم گھر میں نہیں ہوتی ہو تو گھر میں بہت خاموشی ہوتی ہے بہت سناٹا ہوتا ہے تم آتے ہی گھر میں بھگدر مچا دیتی ہو کیونکہ فزیلا کی جو پرسنیلیٹی ہے نا مزرہ سٹرونگ ہے ہاں 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 میں سب کو کمروں سے بھار نکالتی ہوں ہاں اچھا میں تمہیں مزے کی بات بتاؤں یار امائی تو مائی تو ہوتی ہو ہاں میں بتانا چاہتی ہوں یہ بات خدا کے لئے تمہوں کو آن لائن بول رہی ہوں مطلب آنی ار بول رہی ہوں تاکہ یہ صدر جائیں ہاں میں گھر میں نہیں ہوں ہاں میں باہر کام پہ وہ پتہ نہیں پندرہ سو کلومیٹر دور ہوں چار لوگ گھر میں اپنے اپنے کمروں میں ان کو فون کر کے پوچھتی ہوں ہاں احمد کھا ہے آہ بابا کھا کیسے کہتے ہیں محل تو نہیں ہے چھوٹا سا گھر ہے نکلو کچھن میں کھانا کھا لیا ہے پتہ نہیں تو میں نے کہا پھر پوچھ لو کمرے میں جا کے کیسے کہتے ہوں بھوک لگ رہی کھانا کھالو نیحل لگا دیتی ہے نیحل درم کر کے سب جو ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں پتہ کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا جب میں گھر میں نہیں ہوتی کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا اور میں وہاں سے فون کر کے مجھے سب کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہے اور کیسے کہ میں پھون پہ بتاتی ہوں کہ نیحل یہ کر رہی ہے احمد یہ کر رہے اور زورین یہ کر رہا اور کیسے کمرے سے باہر ہی نکلتے میں ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہوں مجھے کمرے سے باہر ہی نکلتے میرے بھر سے نکلتے کہ کیسے کمرے نشین ہو جاتے میں ایارا بیٹھ کے دیکھوں گا نیوز بیٹھ کے دیکھوں گا مجھے تم لوگ افنسیب کر دو گے احمد تم سے سوال ہے کیا مجھے شنو ماری ہے میں نہیں پھر رہی یہ سوال یوالہ کسی نہیں ہوئی ہے نا وہ پتہ نہیں تھے میں ہٹا رہی ہوں میں نہیں کر رہی بھئی یہ سوال نہیں کر رہی میں اچھا بتا یہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے میرے بارے میں آپ کا ہاتھ وزیلا آپ سے سوال ہے ان میں سے کون گھر کے کاموں میں آپ کا ہاتھ بٹاتا ہے اب یہ احمد کی تصویر ہے کیونکہ زورین تو جو ہے وہ امریکہ چلے گئے نا پڑھنے کے لیے تو احمد یا آپ کے میاں اچھا میں بتاؤں میرے گھر میں سب ہاتھ بٹاتے جو نہیں بٹاتا ہاتھ اس کی میں بینڈ بجاتی ہوں ایسی ہے تو اس لیے سب ہاتھ بٹاتے جب میں ہوتی ہوں کچھن میں پہلے جب بچے ذرا تھوڑا چھوٹے تھے تو کیسر میں ساتھ کرتے تھے کیونکہ ظاہر ہے آپ سوچوں پورا دن آپ کام کر کے بارہ چودہ گھنٹے آپ شوٹنگ کر کے آتے ہو رات کو میں آکے کھانا پکاتی تھی رات کو کیونکہ گھر کا کھانا کھانا ہے بیگم کے ہاتھ کا کھانا ہے تو پھر ہیلپ بھی کرنی ہے اور پھر میں نے بچوں کو ایسے ٹوین کیا ماشاءاللہ کہ نیل اس کی بلکل گواہی دے گی کہ اس کو اتنی آسانی ہوتی اس کو پتہ چلتا ہے ہم کچن میں ہوتے تو ہمارے گھر میں کوئی یہ والا جنڈر ایشو نہیں ہے کہ اس جنڈر کا یہ کامن نہیں سب ملکے کرتے ہیں زورین بہترین کھانا پکاتا ہے اور سکھا دیا اس کو یہ پورے امریکہ میں اس نے میرے خیال ہے جتنا اس نے پاکستان میں گھر کا کھانا نہیں کھایا اتنا اس امریکہ میں یہ تو پائے کھلائیں یہ تو ہوتا ہے پتہ ہے باہر جا کے پائے بناتے ہیں ہوتی ہے نا اپنے کھانے کی اور پھر خود بنانا آتا تو کیا ہی بات ملتا ہے حالا کے باہر لیکن وہ ٹیسٹ نیم آتا ہے پائے بنانے تو تو پائے کہاں مل جاتے ہیں امریکہ میں لے کے آیا تو میں جا کے باستن میں ہم دونوں گہتے ہاں ہاں حلال ایک ہی مارکٹ دھولی تھی اس ہی مارکٹ میں ایجپشن سر ہے ایجپشن دن کا اور تم نے پائے بنائے بابا نے کھا ہے اچھے بنائے تھے بہت اچھے پائے بریانی 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 بریانی پڑائی دارچاول اچھے لینڈ ہی ریسٹورنٹ ہے مارکٹ کیا واقعی مل پکوڑے بڑے زبدست بناتی ہیں بیفتاری کے بارے ہاں دہن کیا ریسی پیے پکوڑوں کی جو خاص ہوتے وہ بائے یوزول ریسیپی ہے بچ مل پر خاص ہے جنگی پھروڑوں کو پھروڑوں کی پہت سکتا ہے ہم دوروں ک کھانے کی مستر ہیں ہم دوروں کھانے کی مناسٹر ہیں نیل بریانی بناتی ہے کارائی بہت کارائی بھی سب چیزیں اس نے آکے مجھے بولا اب مجھے بتا دیں آپ جیسے بناتی ہیں تو وہ ہمارے بلکل جو ہمارا ٹیسٹ ہے گھر کا اس نے شیڈاپ ٹیسٹ ایمد ہمیں بناتا ہے بہت اچھا بناتا ہے احمد ہمیں بناتا ہے کیونکہ احمد سے آپ باہر کے جتنے چاہے کام کروالے ہیں گھر میں تو پھر احمد کہتا ہے اس کو فون کروں گا ہاں جانوں کتی دیر میں آوگے بس اممہ پانچ منٹ میں آرہوں پھر میں آنے لازتے ہیں کہ پانچ منٹ اس کا مطلب ہے احمد ہمیں بناتا ہے اور پتہ ہے کہ ہم بناتا ہے خوشی سے بناتا ہے ہم بیٹھے ہیں کہ احمد آ رہا ہے احمد کہا ہے بھائی بابا میں تو ہی چلا گیا تھا احمد تم سے سوال ہے کہ ان میں سے کون اپنی کہی ہوئی بات بھول جاتے ہیں کس کی میموری تھوڑی بھی ہی ہے جو کہی ہو اور بھول جاتے ہیں میری کہی ہوئی باتیں تو اما اور نہل دونوں بھول جاتے ہیں اچھا تمہیں جو بھی کہی ہے اور وہ بات بھول جاتے ہیں اچھا لکھو سٹوڑی اگزامپل دو جیسے کچھ تم نے کہا احمد احمد ادر سے آرہے رستے میں سے نحل نے کہا احمد یہ کام کر دینا اچھا ٹھیک ہے ادر سے آگے کیا میں نے بولا احمد یہ کر دینا اچھا ٹھیک ہے اس کے بات احمد جیسے درگل سے بھار نکلا احمد ساری میموری ڈیلیٹ کر کے بھار چلا جاتا ہے کس نے کیا کہا پھر دو دن تک ہم بولتے رہتے ہیں اچھا ابھی کرتا ہو نا منہ کب کیا ہے منہ کبھی نہیں کرتا ہے کافی تو تمہاری کئی بھی بات کون بھولتا ہے دونوں دونوں بھولتا ہے دیکھو سر دونوں بھولتا ہے اچھا جی فزیلہ جی آپ سے سوال ہے ان میں سے کون آنکھوں کا اشارہ بہتر سمجھتا ہے احمد بلکہ میں تینوں کو ملا رہی ہوں جو رین کو بھی ملا رہی ہوں تینوں کی بات کروں ہم تینوں ایک دوسرے کو اشارے تو نہیں کرتے آپ کی جو اشارہ ہے ان تینوں میں سے اب تو چوتی بھی ہو گئی نا بہو اب ان چاروں میں سے کون بہتر سمجھتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں اشارے کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہم بیسی بات ہو رہتا ہے نا کون مہمار ہے سب لوگ میں بچپن سے لیکن آنکھیں دیکھتا ہوں میں بچپن سے آنکھیں دیکھتا ہوں آنکھیں تو صرف اس لیے دکھائی جاتی تھی کہ مت کرو بس احمد فرول سے ہاں احمد کے تو ماشاءاللہ مون کے بل گرے گا دانت توڑ دے گا اپنے ہاتھ کٹ لے اور ڈرائنگ روم میں بنا کرو بیٹا گرو گے نہیں دونوں سوفوں کے بیچ میں ایسے اوٹھا گرا وہ یہ تھا بھائی آپ وہ زورین ہے اس کا ہاتھ اٹھا تھا یہ دادی کے گھر پہ گرہ اس کا ہاتھ اٹھا تھا